موسیقی شامدیت عبادت رمضان میں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمکشن جو روزانہ آپ دیکھیں گے شام چار بجے سے مغرب کی آزان تک اور دعاوں میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے گا اچھا لگے گا ہمیں کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں اور ہم سب کی امت مسلمہ کی تمام لوگوں کی دعائیں اس ماہ رمضان مبارک میں اللہ پاک قبول کرے اور ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اچھا ناظرین جس طرح ہم روزی کی بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا انٹرو میں بھی کہا آپ نے جب میں نے پروگرام کا آغاز کیا کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے لیکن کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں افکورس ان کے لئے دوا لینا بھی بہت ضروری ہے لیکن ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن سے ہم ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انجکشن لگوانا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوا لے لیں آنکھوں میں دوا ہی ڈال لیں بہت ساری ایسی باتیں جس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا تو یہ ساری باتیں آج رمضان مبارک کی پہلا دن ہے روزہ کا اور ہمارے ساتھ حکیم اسکری صاحب ہیں اور یہ روزانہ مہر ساتھ رہیں گے تو میں ملواتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب سے اسلام علیکم جی بھر اسلام بھر آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کی رہنہ سے ناظرین ایک بار پھر بتا دوں یہ جو ہیں شاہی طبیب جو ورڈ ہے جو ان کے یارہ پشتوں سے جو ان کی نصر چلی آ رہی ہے اور وہ انہوں نے جتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا ان کی صحت کے بارے میں ان کی جا کے اور پھر ان کے والد پھر ان کے والد پھر ان کے یعنی کہ یارہ نصروں کے بعد اب یہ حکمت کی پگڑی سجی ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب کو اور یہ ایک درویش ہے یہ حکمت کے درویش ہے جی اسلام علیکم دی والد اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان بہت بہت مبارک خیر مبارک ہو اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو میں سب کو مبارک دیتے دیتے میں تو چاہتی ہوں سب کو آپ کو بھی علی اور بلال آپ کو بھی اور عقیم صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور ناظرین کو بھی رمضان مبارک ہو سب کو بہت خوشیوں سے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول کریں آپ نے ہمیں بتانا ہے روزے کے بارے میں لیکن آپ کی اجازت ہے پھر میں ان کے بھی انٹروڈکشن کر رہا ہوں ناتخوہوں کا پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر ناتخوہ موجود ہے شہریار صاحب اسلام علیکم اور عبدالباسد صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور آج آپ نے ہمیں پیاری پیاری ناتھ سنانی ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم لوگ بات کریں گے پروفیسر صاحب سے یہ بتائیں کہ اگر روزہ کچھ بیماریوں میں منع کیا جاتا ہے چلیں یہ پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ مکرو کن کن چیزوں سے ہوتا ہے کیا سروا لگانے سے مکرو ہوتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی جس کی کلیرنس بہت ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے سرما لگانے سے روزہ مکرو ہوتا ہے یا آنک میں دعویٰ ڈالنے سے یا کان میں دعویٰ ڈالنے سے مکرو ہوجاتا ہے ایسا نہیں ہے موجودہ فقہ نے اس بات پر باقعدہ اس کا تردید کر دی ہے یہ چیزیں اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا بلکہ اگر قیع آتی ہے بعض اوقات روزے بھی اور وہ بھر کے اگر قیع آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس سے اب روزے کا احتمام جو کیا جاتا ہے اس میں ہماری پاس کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جسے مثال کی طور پر روزہ مکرو ہونے کی عجابت اگر جسم پہ لگ جاتی ہے یا مادہ تولید لگ جاتا ہے ایسی صورت میں بھی روزہ کے مکرو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس میں نہا لیا جائے اور فوری طور پر اپنے کپڑے بدل لیا جائیں تاکہ نماز کے وقت میں ایسے کپڑے نہ پہنے ہو جس میں غلازت لگی ہو بلکہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جیسے کچھ لوگ جو ہے میں پوچھوں گی کاسمی صاحب سے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا آنکھ میں ہم نے سرما لگائے یا ٹیوب لگائی یا کان میں دوا لگائی تو کاسمی صاحب یہ بتائیں جب ہم کچھ دوائی ناک میں ڈالیں اور جیسے کچھ لوگوں کے نوزل بند ہو جاتا ہے سانس لینے میں پوبلم ہے یا وہ پف لیتے ہیں یا وہ دوائی جو ناک کے ذریعے ہلک میں گرتی ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں دمہ کے مریض ہوتے ہیں انہیلر یوز کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ انہیلر یوز کرتے ہیں چیز ہے اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سے اجزاء ہوتے ہیں وہ اگر ہمارے ہلک میں چلے جاتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں دمہ کے مریضوں کو خاص احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر روزے کے درمیان اگر انہیں نے یہ تکلیف آ جاتی ہے تو اگر انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وجہ کیا ہے دوکٹر سے جب ریسرچ کی علماء نے پوچھا تو بتایا گیا کہ انہیلر کے اندر چھوٹے سے ضررات ہوتے ہیں جو ہلک کے اندر جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قائدہ کلیا بھی ہے یہ شریعت کا کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہلک کے اندر اتر جاتی ہے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک اور جیسے وہ دوائے تو پھر ناک میں کچھ اگر ناک کے ذریعے سے ہمارے اوپر دماغ کی طرف ناک کے اندر سے بھی ایک ہلک کا رستہ ہوتا ہے اگر ان چیزوں سے دوائے داخل ہو رہی ہے تو ہلک میں جا رہی ہے یا دماغ میں اوپر چڑھ رہی ہے تو اس سے بھی علماء کا نام فرماتے ہیں بلکل بلکل اللہ پاک ماف کرے اور ہیں بہت سارے مریض ہیں جو سے میں نے اسی لئے اسپیشلی اپنے ٹرانسمیشن میں حکیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور گاہ بگاہ میں آگاہ کیجئے گا کہ کہاں اسے ہم کوتائی کر جائیں اور دوائیوں میں جیسے شگر پیشنٹ ہے اس طرح کی تو میں حکیم صاحب سے پوچھوں گی یہ شگر پیشنٹ ہے ان کو تھوڑی طوری دربت تو بھوک لگ جاتی روزے میں بھی کیا تو ان ہاں بہت سبت کی ہے شگر کے مریض یا بلیڈ پیشر اور دیگر ان کو تھا بلیڈ ہاں بالکل دیگر ان کو تھا مراز قلب کے مریض ہیں تو شگر کے مریضوں کے لیے تجھے بھی ہے کہ ان کے لیے روزہ جو ہے وہ نعمت ہے بعض شگر کے مریض جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ سے ان کو ان کے شگر میں اضافہ ہوگا اور یہ دیکھنے میں آیا میرے نالیج میں ہے گزشتہ پچاس سالہ جو میرا تجربہ ہے کہ شگر کا مریض اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ناقاحت اور یہ کمزوری وہ محسوس نہیں ہوتی جو عام دنوں میں محسوس ہوتی ہے یہ ہے کہ افطار میں اور سہر میں خاص احتمام کیا جائے غزہ کا تو اس سے جو ہے وہ آپ کا شگر لیول باڈی امکار سارے دن نارمل رہتا ہے مثلا خجور انجیر کا استعمال اگر یہ سہری میں اور افطار میں رکھیں تو فوری طور پر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بہال ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں جی کیونکہ رمضان جو ہے یہ اس میں بہت ساری کوتائیاں بھی شروع ہوتی ہیں لاپروائیاں شروع ہوتی ہیں بدپرہزیاں شروع ہوتی ہیں چکنائی تلیوی اشیاں اور اسی طرح جو پراتھے اور زور زیادہ ہو جاتے ہیں جی ہیں پراتھے نہاری ہوتا ہے اور یہ ایسے لوگ جو ہیں رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی وجہے وہ بیماریوں کی طرف آجاتے ہیں بے شکر وزن ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلیڈ پریشر کے مریضوں کا جو ہے بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کوشی کریں کہ میرچ مسالے اچار چٹنی تلیوی چیزوں سے پریز کریں تلیوی اشیاں کا استعمال جو ہے وہ ختم کر دیں تازہ پھل سبزیاں دودھ دہی ان کا استعمال کریں اور اسی طرح چنے ہیں کالے چنے وہ بے چنہ چاٹ میں استعمال کر سکتے اچھا بعض مریض ہوتے ہیں جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں جوڑوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں وہ کھٹائی اور اچار چٹنی سے خاص طرح پر پریز کریں کیونکہ کھٹائی جو ہے جوڑوں کے درد میں زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے ایسے بھی زکاة میں جو کسے ہیں نبیوں کے اس سنائیں گے وہاں جا ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہاں لیں گے وہ جو چل وارٹ ہے اچھا کاسمی صاحب بھی اچھا فراہ صاحب بھی بس ایسے سے کر رہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور یہاں آپ آئیں تو مسکرائیں گے اچھا کوڑنگ جو ہے یہ پوائزن ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بہت سارے ایسے واقعت ہوئے ہیں اچھا ابھی تو وہاں لات لگی بھی اور جسے وہاں ریڈیو پر مجھے نہیں معلوم وہ کورڈنگ ہے بھی نہیں لیکن لیکن دو نمبر اچھی اسلام علیکم اسے لئے فرس و رمضان میں پیکجی نکالتے ہیں ہمارے ملک میں آپ کو سب سے پہلے کورڈنگ سستی لگتی ہیں ایسے لوگوں نے روزہ افتار کورڈنگ سے کیا اور اس کے بعد ان کو اگلا سانس نہیں آیا ایسے لوگ میں کہتا ہوں سانس رک گیا اور کورڈنگ نے اس کو زندگی سے فارغ کر دیا سر اس بات پہ جو میرے حکیم صاحب نے کی ہے وہ یہ کیونکہ میرے مارننگ شو کے بھی ماشاءاللہ یہ چاند ہے انہوں نے جو ہے یہ بات کی کہ روزے میں انجیر اور خجور یہ دو چیزیں ایک ایسی ہیں جو فل آف نیوٹریشن ہیں وہ شوگر پرشنٹ والوں کو بھی کہہ دئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے کہلتے تھے؟ میں اگر قرآن کے حوالے شک کہوں کہ اگر روزہ رکھنے میں صحت ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی بتا دیا ہے بے شک فرمایا کہ وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُنْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم روزہ رکھو تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے اگر قرآن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سُومُوا تَسِحُوا روزہ رکھو سے اتیاب ہو جاؤ گے بے شک اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب روزہ رکھنے کی وجہ سے درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے مال کی بھی زکاة ہوتی ہے لیکن جسم کی جو زکاة ہے وہ روزہ ہے اچھا روزہ کیا زکاة ہے کہ فرمایا کہ اس کے اندر جو موزی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے بے شک روزہ جہاں ایک مقدس عبادت ہے جس میں تذکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور روحانی بہت زیادہ فضائی امام چیزیں جب میں ایسے سوچوں کہ ان میں سے طبی فوائد بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا دسترخون بھی سجے گا عبادت رمضان کے ساتھ ہم لوگے حکم صاحب میری عبادت کی تائید کریں گے کہ ہم دورا سال تیل والی چیزیں کھاتے ہیں بد پریزی کرتے ہیں بے احتیاطی کرتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں لیکن گیارہ مہینے کھانے کے بعد باروہ مہینہ ایک ایسا آتا ہے کہ جس میں کچھ پیریٹ کے لیے ہمیں منع کر دیا ہے روک دیا گیا ہے کھانے پینے سے اب ہم اس میں ڈائیٹنگ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان جو یہ عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے مادے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے مادے کی نظام حضم جو ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور اس میں خون جو ہے نا وہ خون کی مقدار بھی اپنی لیول پر آنا شروع ہو جاتی ہے گاڑا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حکیم صاحب موجود ہیں تائید کریں گے میری بات کی اس کی گاڑا پن ختم جب ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے یہ دل کے امراض سے ہم نجات حاصل کریں گے وہ پتلا پون فائدے مند ہے نا بلکل صحیح ہے بلٹ پریشر درست ہونا ہو جائے گا فائدہ کیا ہوگا دل کا دورہ پڑھنے سے ہمیں بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ شوگر کا جو ہے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے روزہ رکھنا آپ دیکھیں کہ ویسے تو شوگر والوں کو زیادہ جو ہے بھوک لگتی ہے لیکن یہ روزہ کی ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں بھوک محسوس ہی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ یہ ایک روحانی اور سکون اور یہ ڈپریشن جو ہے اس سے بھی نجات ہمیں مل جاتا ہے ذہنی سکون مل جاتا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کینسر کے مریض ہیں وہ اگر روزہ رکھنا شروع ہو جائیں تو انہیں بھی کافی حد تک افاقہ حاصل ہو سکتا ہے کینسر کے مریض کے بارے میں تو یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے میرے معزز ساتھی کے بیٹھے مہمان بیٹھے ہیں یہ درس اسلامی میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہے طب کے حوالے سے میں یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ میدے کی صلاح ضروری ہے مادہ نہیں لفظ میدہ ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاکسینز باڈی میں کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں خون میں ایکسٹرا فیٹس جو کٹھے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا فیٹس جو ہے وہ باڈی میں روزے کی وجہ سے وہ کنزیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اخراج ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی جو ہڈیوں کا گودہ ہے وہاں تک سے وہ ٹاکسینز نکلتے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں یوں انسان کی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جسم سے کلنزنگ ہو گئی صفائی ہو گئی ٹاکسینز نکل گئے اور بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ گیا یوں وہ ایک سال کے بعد ایک سال کے اندر جو بیماریاں اس کو پیدا ہونی تھی ان بیماریوں سے وہ جو ہے فارغ ہو گیا سیت مندی کی طرف آ گیا اور اپنی عمر میں اس کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا بے شک بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ باز جو ہے دیکھیں اس میں فائدہ کن کن لوگوں کو ہے موٹے موٹا پے کے مندی منشاعت کے عادی افراد جو پان، سگرڈ، تمباکو، شراب نوشی وغیرہ کرتے ہیں رمضان میں ان کی وہ عادتیں ختم ہو جاتی ہیں جھوٹ، لگو، ریاکاری، سازشیں کرنا ان سے بھی آدمی بچ جاتا ہے شیطان قید تو ضرور ہو جاتا کہ جو وہ سارا سال وہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس مہینے میں جب وہ مغفرت کی طرف آ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو یوں گھر کی، معاشرے کی، محلے کی اور ملک کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ باہر نکل آتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث نجات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ روزہ موقع معاشرے کی تشکیل کرتا ہے بے شک، بے شک، بہت اچھی بات اور یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم کو سنایا قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں اور رمضان کی صورت میں اور نبی کا نام لوں اور ایسے کیسے ہو کہ نات نہ ہو تو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باسط پیش کریں گے سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بیلی کا اے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی کا اے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بارا تینا یوں جی بریل سدرا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بوچ بیمار ہم قرب مسیغہ چھوڑ کر ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ میں شہریار سے بھی گزارش کروں گی کہ انہا ترسول مببور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ صلی اللہ وعلیکہ و اصحابیہ حبیب اللہ زمین میں نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لی نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمین میں لی نہیں ہوتی غلانانی محمد کا غلانانی محمد کا زمین میں لی نہیں ہوتا غلانانی محمد کا کفن میلا لگی ہوتا جو نام مصطفی جو نام مصطفی جو نام مصطفی ہوتی کبھی آکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن ملانگی ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن ملانگی ہوتا نام مصطفی نام مصطفی رحمت پکڑ لو اے جہاں نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں رگے جب تک یہ گاتھوں میں چنن میلا نہیں ہوتا رگے جب تک یہ گاتھوں میں چنن میلا نہیں ہوتا اور جو نبی کے پاک ننگر پر جو بنتے ہیں کبھی ان کی زبا میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ شہریار بہت پیارا انداز بہت خوبصورت آواز اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اور جی ناظرین بریک لینا چاہوں گی لیکن ایک خاص بہت ہی خاص اپیل کرنا چاہوں گی اور کیونکہ جس طرح نماز حج روزہ زکاة یہ ہم پر فرض کیے گئے اور روزے جب رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگ زکاة نکالتے ہیں اپنی کمائی میں سے جو کچھ کم آیا اور رمضان میں اللہ پاک نہیں ہمیں یہ عزاز بخشا ہے کہ ہم اپنی مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو مستحقین ہیں اور مستحق ہے میں اسپیشلی کیونکہ میں اس ہاسپیٹل میں گئی اور وہ کون سا ہاسپیٹل تھا اور وہاں میں نے دیکھا بہت ہی نچلہ طبقہ جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی زیادہ ضرورت مند لوگ کہوں گے کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے ہمارے اور ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور الابرائیم ہاسپیٹل کو اپنے جو ہے زکاة اتیات جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ ضرور کریں کیونکہ وہ بچے اس وقت بہت ضرورت مند ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اگر ہم اپنا حصہ اپنی زکاة میں سے کچھ نکال کے ان کو دے دیں تو وہ بھی ہماری طرح ان خوبصورت جو میرے رب نے جو رحمت العالمین ہے انہوں نے ہمیں اتنی نعمت نوازی ہیں تو ہم ان حسین رنگین دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو کیوں نہ چاہیں کہ اپنے پاکستانی ہونے کا ایک مسلمان ہونے کا عقدہ کریں کہ وہ بچے وہ بوڑے وہ روجوان جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے ہم ان کے ساتھ مل کے تھوڑا سا کیسہ ملا لیں تو الیبراہیم کا اب بھی حصہ بنیں آئے ہاؤسپٹل کا اور ان کا ایک سپیشل پیکج ہے آپ ضرور دیکھیں اور ان کا نمبر بھی موجود ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے اب ہمیں نہ دیں دیں صرف الیبراہیم آئے ہاؤسپٹل کو یہاں لیں گے چھوٹی چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ